دیکھئے سلوک کے راستے پر جو ہے وہ خلوت بہرحال اس کا ایک کمپوننٹ تو جو ہے وہ ضرور ہے اسلام رہبانیت کا دین ہرگز نہیں ہے ہم دوسرے مذاہب کی جو روحانی روایات ہیں اگر اس میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی گیانی تھے جو بھی سادھو تھے یا سندھ تھے تو وہ جنگلوں میں نکل گئے اور انہوں نے اپنی زندگیاں ہی وہیں گزاریں اور انہوں نے جو ہے وہ مخلوق خدا سے جو ہے وہ قطع تعلقی کی اور شاید عرفان کو حاصل کرنے کی کوئی جستجو جو ہے وہ کی ہو اسلام میں ایسا ہرگز جو ہے وہ نہیں رہا خلوت ضروری ہے اب جب ہم بزرگان دین کی اور اولیاء اکرام کی اور عارفین کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے تنہائی میں گزارا تو اب آپ کو پتا ہے کہ جتنا بھی میٹر ہے جو کچھ بھی ہے وہ ریز کو امیٹ کرتا ہے جو کہ آپ کے ذہن کے اوپر اور آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے اوپر بہرحال اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے چشتیاں سلسلہ میں میں نے تو خیب بہرحال وہ ٹوپی نہیں پہنی ہوئی لیکن چار ترک کی ٹوپی جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترک کے گفتگو کلام بھی جو ہے وہ زیادہ نہ کیا جائے ترک کے ٹوام ٹوام جو ہے کھانا جو ہے وہ بھی زیادہ جو ہے وہ نہ ہو ترک کے نوم جی سویا بھی زیادہ جو ہے وہ نہ جائے اور چوتھے ترک میں جو ہے زیادہ لوگوں سے ملا بھی نہ جائے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ضروری ہے فاسٹک میں سے بھی گزرنا ہے جی جاگنا بھی جو ہے وہ بھی ہے اور کم لوگوں سے جو ہے وہ ملنا بھی ہے لیکن یہ اس پورے کورس میں اس پورے سلوک کے راستے میں پر جو ہے وہ وقتی اعتبار سے ضرور ہوتا ہے جیسے آپ بیمار ہو گئے ہیں آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ عارضہ لاحق ہے تو آپ ہسپتال میں جاتے ہیں اور ہسپتال میں جاتے ہیں شفا کے لیے کہ آپ صحتیاب ہو جائیں گے اور وہاں سے واپس آ جائیں گے تو ایک مقررہ وقت تک کے لیے تو ہسپتال میں رہنا ٹھیک ہے وہ آپ کی صحت کو بحال کرتا ہے لیکن جہوں ہی آپ ہسپتال میں مستقل رہنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہی جگہ جہاں سے آپ کو صحت مل رہی تھی بنیادی طور پر وہی سے آپ کو جو ہے وہ بیماریاں ملنے جو ہے وہ لگ جاتی ہیں تو اس قطع تعلقی سے اس اپنے آپ کو وقت دینے سے اس کلوین سے اس خلوت سے بہرحال آپ کی وہ صلاحیتیں ضرور بیدار ہوتی ہیں جو کہ عبادیوں میں رہنے سے ان صلاحیتوں پر مختلف اثر جو ہے وہ پڑ گئے اور وہ متاثر ہو گئیں تو وہ آپ کو وقت جو ہے وہ دیرے دیرے درکار جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم واپس جائیں تو کتنی ایک ڈسٹریکشن ہوگی اس وقت چودہ سو سال پہلے مکہ میں وہ آج کا مکہ تو نہیں ہے زیادہ زیادہ ڈسٹریکشن ہوگی تو یہی ہوگی کہ اونٹوں کے گلوں میں جو گھنٹیاں ہیں ان کی آواز آ رہی ہوگی کوئی لاؤڈ سپیکرز تو نہیں تھے یا کچھ ایسی جو آج ہم لوگوں کی گیدرنگز دیکھتے ہیں وہاں پر کہ اب تو سفر کے ذرائع آگئے نا لوگ جا رہے ہیں عمرہ جو ہے وہ سارے سال ہوتا رہ رہا ہے اور پیلگرمز کے اوپر حج کے اوپر جو ہے وہ لوگ جا رہے ہیں تو پہلے تو بالکل ایسا نہیں تھا کاروان چلتے تھے اور وہ پتہ نہیں مہینوں کی مسافتیں کر کے پہنچتے تھے اور کتنے ایک لوگ جو ہے وہ ہوا کرتے تھے تو اس وقت میں بھی آن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خلوت میں جایا کرتے تھے غارِ ہرا جو ہے وہ آپ کا مقام خلوت ہے جہاں پر آن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراقبے کی حالت میں جو ہے وہ بھی رہے ہیں اور پھر وہی غارِ ہرا ہے جہاں پر جو ہے وہ حضرتِ جبرائیل جو ہے وہ اکرا کے پیغام سے جو ہے پیغامِ الٰہی سے جو ہے وہ آتے ہیں کہ اب پڑ جی تو خلوت ضروری ہے انسان کو آج کے جدید دور میں بھی ہوتا اس سے کیا ہے کہ آپ کی کنٹمپلیشن کی جو استعداد ہے وہ بڑھتی ہے اور آپ باہر آوٹورڈلی دیکھنے سے زیادہ جو ہے وہ آپ انورڈلی دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ میرے اندر کا پروسس جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور میں کہاں پر کھڑا ہوں تو جب تک وہ آپ دیکھتے ہیں تب تب آپ کے اوپر جو ہے اس کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے اس کے اندر بہتری کیسے جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے تو وہ آپ کے اوپر کھڑنے جو ہے وہ لگتا ہے تو اسکلوجن ضروری ہے اسکلوجن جو ہے فلوت جو ہے وہ ضروری ہے بہرحال یہ کوئی مستقل پہلو جو ہے وہ نہیں ہے یہ عرفان کا پہلو تو ضرور ہے ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں جتنے بھی اولیاء کرام رہے ہیں یا اسلام کے عارفین رہے ہیں تو زندگی کا ایک خاص حصہ انہوں نے سفر میں گزارا علم کی جستجو میں نکلے خدا کے جمال کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ نکلے اور پھر زندگی کا ایک مخصوص حصہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے انہوں نے چلے بھی کٹے وہ تنہائی میں بھی رہے جہاں پر وہ اور ان کے خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو ہم انسان ہیں اور انسان جو ہے وہ نسیان کا مارا ہوا ہے ہمارے اندر موجود جو ہے وہ رہتی ہے تو جب ہم عبادی میں ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں میں ہوتے ہیں تو ہماری سوچ ڈسٹریکٹ ہونے لگتی ہے تو جب ہم تنہائی میں جاتے ہیں تو وہ ڈسٹریکشن جو ہے وہ اپنے منیم لیول کے اوپر جو ہے وہ ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ منیم لیول کے اوپر جاتی ہے تو آپ کی شعوری صلاحیتیں جو ہے وہ بڑھنے لگتی ہیں تو اصل شعور جو آپ کو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ آپ واپس جو ہے وہ عبادی میں جانا ہے آزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کوئی ساری زندگی جو ہے وہ غارِ حرا میں تو نہیں رہی غارِ حرا کے بعد والا جو سفر ہے وہ رحمت اللہ العالمین کا جو ہے وہ سفر ہے وہ خدمت کا جو ہے وہ سفر ہے وہ توازوں کا جو ہے وہ سفر ہے تو ایک خاص وقت تک کے لیے خلوت جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہی جو درویش ہے وہ جلوت میں جو ہے وہ آ جاتا ہے پھر وہ لوگوں کے درمیان آ جاتا ہے اب اس کی کپیسٹی اس حد تک بڑھ چکی ہے اس کی استعداد اور صلاحیت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب اس کے اوپر وہ چیزیں جو پہلے اثر انداز ہوتی تھیں جو ڈسٹریکشنز جو انتشار کا باعث بنتی تھیں اب وہ نہیں بن رہے اب وہ اتنا مضبوط اور اتنا میچھور جو ہے وہ ہو چکا ہے تو جب آپ کسی ایک پودے کو کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ امپلانٹ کرتے ہیں تو شروع شروع میں اس کی کیر جو ہے وہ کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو دھوپ کی سورج کی جو تیز شوائے ہیں ان سے بھی بچانا ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرولڈ انوائرمنٹ بھی دینا ہے لیکن جیسے ہی وہ اپنی جڑے مضبوط کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو ان چیزوں کی ضرورت جو ہے وہ نہیں رہ جاتی دیکھیں یہ تو ابھی ہمیں سائنس بتا رہی ہے نا کہ جو آپ کی آواز ہے بنیادی طور پر وہ بھی کہیں نہیں گئی وہ بھی اسی محول میں جو ہے وہ رکی ہوئی ہے اور اب جدید تحقیق سے ایسی چیزیں بھی جو ہے وہ بن رہی ہیں کہ ہم ماضی کی آوازوں کو جو ہے وہ بھی سن پاتے ہیں یا سننے کی انسان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے تو کہیں کچھ جا نہیں رہا وہ وہیں پر رہتا ہے تو انرجیز کی اتنی انٹینسٹی ہو جاتی ہے تو وہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے دوسرے انسانوں کی سوچ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے وہ خیر ہے نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالات آتے بیریا تو گوڈ کمپنی کیا ہے گوڈ تھوٹس ہیں گوڈ ڈیڈز ہیں اور ان کے کیریئرز ہیں جن کے درمیان آپ بیٹھے ہیں تو اچھی صحبت آپ کے اوپر جو ہے وہ سر انداز ہو رہی ہے آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں صرف ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اگر آپ کے اوپر اچھائی آ رہی ہے تو اسی طرح بری صحبت کے بھی تو آپ کے اوپر اثر انداز ہوں گے وہ لوگ جو قاتلوں کی صحبت میں بیٹھنے لگ جائیں یا غاصبوں کی صحبت میں بیٹھنے لگ جائیں یا دوسروں کے غاصبوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جائیں تو آہستہ آہستہ ان کی سوچ جو ہے وہ اس ذہن کے اوپر اثر انداز ہونے لگ جاتی ہے تو ان سوچوں سے نکلنے کے لیے یہ جو مذہر اثرات ہیں آپ کے اردگرد ہو رہے ہیں لیکن لالچ ہے اور اب اگر آپ لالچ والے لوگوں کے اندر بیٹھ جائیں جو دو نمری کرنا چاہ رہے ہیں جو دوسروں کا حق کھا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ بنانا سمارنا جو ہے وہ چاہ رہے ہیں جنہوں نے سیڑھی کے طور پر لوگوں کی گردنوں کو تصور کر رکھا ہے کہ ہر گردن کے اوپر پاؤں رکھتے رکھتے ہم اوپر چلے جائیں تو آپ جتنے بھی عابض زائد ہو جائیں اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں گے تو کہیں نہ کہیں تو آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر جو ہے وہ آ جائے گا میرے اپنی زندگی کے ذاتی واقع ہے میں نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ جوا کھیلا اور وہ بھی اس وجہ سے کھیلا جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو ادھر ہی نیویوک کی بات ہے کہ اس وقت میں یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد میرا قیام جو ہے وہ چند دنوں کے لیے اپنے کچھ دوستوں کے پاس رہا اور وہ امیر کبیر جو ہے وہ لوگ تھے میں اس وقت جو ہے وہ تازہ تازہ یونیورسٹی سے نکلا تھا تو وہ ہر رات کو جو ہے وہ اٹلانٹک سٹی میں جو ہے وہ جوا کھیلنے کے لیے چلے جاتے تھے تو میرے پاس بھی کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا وہ گپ شپ کے لیے جو ہے وہ مجھے بھی جو ہے وہ لے کر جاتے رہے اور وہاں پر ایک جو ہے وہ جوا خانہ ہے تاز محل کے نام سے تو وہ وہیں پر جو ہے وہ جا کر جوا کھیلتے رہتے تھے تو چار پانچ دفعہ تو میں ان کے ساتھ گیا چھٹی دفعہ میرے دل میں بھی خیال آیا کہ یار یہ تو بڑا اچھا سا کام ہے تو میں بھی اگر تھوڑا سا کھیلنوں تو اس سے جو ہے وہ کیا فرق پڑ جائے گا چند پیسے ہی میرے پاس جو ہے وہ آئیں گے اور اس وقت دنیا میں جو میری کل جمع پونجی تھی وہ شاید کچھ سات آٹھ سو ڈالر کے قریب جو ہے وہ تھی تو ایک دفعہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ گیا اور میں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ سو دو سو ڈالر کا جو ہے وہ بلاک جاک کے اوپر جو ہے میں نے بھی جوا جو ہے وہ کھیلا اور اس سے پہلے کہ میں پھر ایک دفعہ تو میں ہار گیا اور پھر اس ریکووری کرنے کے لیے پھر دوبارہ جو ہے وہ جوا کھیلا اور جب میں دوبارہ رقم لگا رہا تھا تو یقین مانی اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ جو ہمارے قریب سے سٹریچر گزر رہا تھا وہ بندہ واقعی میں اس کو کوئی ہارٹ اٹیک ہوا تھا یا ہارٹ اٹیک اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑی رقم جو ہے وہ اپنی ہار چکا تھا بہرحال جب میں نے وہ سٹریچر وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے تو تب میں میں نے ہاتھ کڑے کر لیا میں نے کہا کہ یار یہ کیا ہے تو انسان کے اوپر جو میں کہنے کا مقصد تھا وہ یہ ہی تھا کہ انسان کے اوپر صحبت کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے تو اگر آپ کو اچھی صحبت دستیاب نہیں ہے تو خلوت میں جانا بہتر ہے جیسے وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ اچھے انسان کے لیے نیند بری ہے اور برے انسان کے لیے نیند جو ہے وہ اچھی ہے موسیقی موسیقی